سریند راشپوت چاہے ممتہ بنر جی یہ کہیں کہ میں نے شروع والے دن سے نہائی کی مانگ کی ہے چاہے ممتہ بنر جی یہ کہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ دوشی جو ہو وہ پھانسی پر چڑنا چاہیے چاہے ممتہ بنر جی یہ کہیں کہ میں نے کبھی سی بی آئی جانچ کی مخالفت نہیں کی میں تو چاہتی تھی سی بی آئی جانچ ہو اس کے باوجود آپ یہ مانتے ہیں ممتہ بنر جی کا قانون ویوستہ کے معاملے میں سرکار فیل ہو چکی ہے دیکھئے دو تین چیزیں بڑی اسپسٹ ہیں اپراد کی جگنیتہ اس طریقے کی بیبتس ہے کہ اس پر کسی بھی طریقے کی راجنیتک ٹپڑی جو ہے جو لوگ بھی کریں گے اور جو اس کا لاب یا ہانی کرنے کی بات کریں گے وہ پاپ کے بھاگی ہوں گے شراب کے بھاگی ہوں گے اور نرک کے بھاگی ہوں سچ بات یہ ہے کہ بنگال میں جتنی بیبتسہ ہوئی اس کو آپ ورنن نہیں کر سکتے سچ یہ بات ہے کہ لائنڈ اورڈر سمبھالنا کانون عورسطہ سمبھالنا راج سرکار کا کام ہے اس میں باقی کوئی وہ نہیں ہے بہت ساپ سی بات ہے تو وہاں ممتعہ اینار جی شدھ روپ سے سوالوں کے گھرے میں ہے ممٹعہ اینار جی کی پولس سوالوں کے گھرے میں ہے جس طریقے سے ممتعہ اینار جی سوالوں کے گھرے میں ہے اسی طریقے سے اتر پردیش میں یوگی آدیر تیناد بھی سوالوں کے گھرے میں ہے کنوج کا کیس ہو ایودھیا کا کیس ہو یا آج ابھی یہ ہوا ہے انراغ بھائی اترا کھنڈ میں بھی اتنی بھی بچسا کا کیس ہوا ہے تو میں آپ سے دو تین چیزیں بڑی ساف کہتا ہوں ٹھیک میں تیس سیکنڈ اور دیجئے آپ ہمیں مسئلہ یہاں پر جو لوگ بھی اس پر رازدیتی کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی رازدیتی روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے ہیں وہ نشچت طور پر ان سے پہلے ان کو سجا دی جانے جائے ابھی جی ساجیہ جی کہہ رہی تھی کہہ دی وہ بیچارہ ایک بلی کا بکرا بھائی وہ بیچارہ کیسے ہو گیا بلی کیا نام وہ جو سجا سنجے روئے کیا نام ہے اس کا وہ ہتیارہ وہ کاتل وہ ریپیسٹ بیچارہ کیسے ہو گیا اور وہ بلی کا بکرا کیسے ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ سارے سٹیٹمنٹ کہیں نہ کہیں شک پیدا کرتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بچیوں کو نیائے دلانے میں انکھب تت پر ہے اور اپنی رازنیتی گھروٹیاں سیکھنے میں جیادہ تت پر ہے ہمارا بہت اسپسٹ ماننا ہے کہ اس سمیں رازنیتی گھروٹیاں نہ سیکھئے ہم ممتابینرجی کی سرکار کی مخالفت کرتے ہیں اس کی کانون یورستہ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ کوئی یہ کہے کہ ساپ جو ہے وہ بیچارہ سجائے روئے تو وہ بیچارہ نہیں ہے اگر ان کو اون کرنا ہے بلی کا بکرا کھائی میں نے آپ بھی جانتے میں کیا کہہ رہی تھی چاجی آئنمی صاحبہ آپ نے بہت اسپسٹ کہا ہے کہ وہ بیچارہ بلی کا بکرا مل گیا ہے ان کو آپ نے اسپسٹ روپ سے کہا ہے کہ وہ بیچارہ بلی کا بکرا مل گیا ہے ان کو یہ کونسہ طریقہ ہے بھائی وہ ایک خطیارہ بلی کا بکرا کیسے ہوں سکتا ہے یہ میں کہہ رہی تھی اور آپ جانبوش کے توڑ بڑھ رہے نہیں ہم نہیں توڑ بڑھ رہے آپ اپنی سفائی دے سکتی ہیں آپ اپنی سفائی دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ آروپ پرتیار رسک لگائیں گی تو نشطر طور پر جان لیجئے شاہدی آئنمی صاحبہ آپ نے کہا وہ بیچارہ بلی کا بکرا مل گیا ہے اور یہ جو بیچارہ ہے بلی کا بکرا اور کر لیجئے اس کو دوبارہ سے آپ سنا دیجئے بھائی جو انہوں نے بولا ہے بچائیے ممتہ جی کو بچائیے آپ ہم ان کی سفائی مانتے ہیں ہم ان کی سفائی مانتے ہیں لیکن ساجیہ جی آروپ لگانے کے علاوہ اپنی سفائی دے کانگریس سوپر کیوں آروپ لگا رہی ہیں اہیلی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں جی اہیلی جانتے ہیں دیکھئے جی مجھے سوال پوچھنا ہے ٹی این سی سے میں یہاں پہ آج اکڑ میں کھڑی ہوں سر اور مجھے ڈکھ رہا ہے کہ یہاں کے جو سٹوڈن سے ان کا کوئیشن کیا ہے کل جو گھٹنا ہوا اس کے بعد سے ممتہ بینجی کے طرف سے یا سرکار کے طرف سے کوئیشی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا ان لوگوں کا سوال ہے وہ کیوں آپ لوگوں کے سرکار کے طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ابھی بھی آپ لوگ کیوں چھپ ہے یہ ان کا کوئیشن ہے بھی میڈیا بس آپ کے سامنے لا رہا ہے شوانکر اس کا جواب دیں گے بولیے میں اس کا دعا بلکل دوں گا اہیلی جی کو میں سب سے پلے بتاؤوں کہ جی آپ نے یہ بات جب یہ کہتے ہیں کہ کسی نیتا نے کیا آواز نہیں بتائی اس کو تھوڑا تر ریکٹیفائی کر لیجئے کیونکہ دیکھیں مہوہا مہترا نے آج ہی سوڑے اس بات کی ترم دولوں نے بھرسنا کیوں آتا کہ یہ جو خلی جس طریقہ کی اٹاپ ہوا ان کو دھونکے جلدوشیوں کو دھونکے نکالا جانا چاہیے مہوہا مہترا خود آ کے اس پر سے چار بار وہ بول چکی ہے یہاں پہ ہی میرا سوال ہے یہاں پہ یہ پولیس منتری تو مکھیا منتری ممتا بھینجی پولیس منتری تو وہ ہی ہے تو اس نے کیوں نہیں کہا کیونکہ آج پولیس کے طرف سے جو فوٹوکریپس سوشل میڈیا میں پوست کیا گیا ہے وہاں پہ ایک یہاں کے آندولون کاری بھی ہے اس بھول کا کچھ ریکٹیفائی کیا ہوا ہے ان کا سوال یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک مہینہ کے ساتھ ریپ ہوتا اس کے پریوار کو مار دیا جاتا ہے تو جی نہیں یہ یوپی نہیں ہے یہ ان کا سوال ہے کہ ہم دیدی کے راج میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو لگتا ہمیں سرکشہ ملے گی لیکن دیدی نے اب تک کل کی رات کی گھٹنا پر کچھ نہیں کہا بلکہ الٹا اس میں میڈیا پر ٹھیک رہا پھوڑا جا رہا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ممتہ بنر جی کی قانون ویوستہ میں ڈھلائی کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے یہ میڈیا کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے نہیں اس میں دیکھئے میڈیا کہیں سے بھی پکچر میں نہیں ہے یہ تو law and order کا مسئلہ ہے state machinery کے اندر ہے مکہ منتری کے اندر ہے police vigilant نہیں تھی number of police officers adequate نہیں تھا جب protest چل رہا تھا تو adequate security measures arrange کرنے چاہیے تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جب یہ حادثہ ہوا وامپنتیوں نے protest کیا محمد سلیم سے لے کر کے سبھی بڑے وامپنتی لیتا پہلے سے ڈاکٹرز کے ساتھ تھے ہم لوگوں نے medical police سے لے کے شام بزار تک مارش نکالا درنا دیا ڈاکٹرز کے ساتھ رہے preliminary report جو آئی تھی post quantum کی اس کے آدھار پہ سبھی resident doctors نے بولا کہ صاحب یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور اس report کے حساب سے تو اس میں multiple accused ہونے چاہیے پھر cbi کی انقواری بیٹھی ہے اب خل جو ہوا ہے اس میں تو cdc بات ہے بھئی کہ police کیا کر رہی تھی police کو وہاں پہ رہنا چاہیے تھا اتنا سنسٹم باملہ ہے protest چل رہا ہے راجنیتک فائدہ کس کو ہو رہا ہے راجنیتک loss کس کو ہو رہا ہے کون تھے یہ لوگ جو آئے اور کب تک پکڑے جائیں گے اس کے بعد ہی clear ہوگا کب تک تو پرتیاروپ اور آروپ ایک دوسرے کیو پر سب لگاتے رہیں گے کوئی کہہ رہا ہے صاحب کی pjp کے لوگ تھے ہمارے ترنمول والوں کو جیسا کی سننے میں آئے ان کے کارے کرتا کہہ رہے ہیں اور ریبرس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو ہم گنڈوں کے لوگ ہی تھے جو آئے تھے اور کبھی وہاں رینوویشن کرنے لگے جیسے شازگیانہ پھلکل صحیح کا کبھی وہاں پہ اچانک رینوویشن شروع ہو گیا کبھی اچانک کچھ اور شروع ہو گیا تو کہیں نہ کہیں یہ سندے ہم لوگوں کو بھی ہے کہ ثبوت مٹانے کی کوشش کری گئی ہے تو یہ دیکھئے سیریس سا مسئلہ ہے تو یہ ثبوت مٹانے کی کوشش کس نے کی ہوگی آپ کے حساب سے بھائی جو اکیوزڈ ہے جو اکیوزڈ کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی بڑے پولٹیکل نام ہے اب سی بی آئی انوالڈ ہے تو وہ سامنے آئیں گے یا کوئی پاورفول ایسے لوگ ہیں کوئی امیر لوگ ہیں تو وہ بھی سامنے آئیں گے ہون ہیں یہ لوگ کیا ہوا تھا اور ابھی آپی کے پیکیج میں کسی نے بولا صاحب کی اس کو پہلے بھی لڑکی کو تھریٹس آئے تھے ایک پرٹیکلر گروپ گروپ کے دوارا تو کیا معاملہ ہے پولیس نہیں کر با رہی تھی حالانکہ ہمتاب اینر جی نے آج تک کا سنڈے تک کا ٹائم مانگ گا تھا لیکن کوئٹ کے آرڈر کہیں صاحب سے سی بی آئی کی انکواری ہوئی تو اس میں سی بی آئی کو کہے گی اس کو مانا جائے گا